سنیل گاوزکر اپنے پہلے ویدیشی دورے پر تھے ویسٹ انڈیز کے کپتان گیری سوبرز نے ان کے ڈیبیو میچ میں ان کا ایک آسان سا کیٹ چھوڑ دیا اور گاوزکر نے ارد شتک جمایا اگلے میچ میں سوبرز نے ایک نہیں ان کے دو آسان سا کیٹ چھوڑے اور گاوزکر نے شتک یہ پاری کھیلی سوبرز کی عادت تھی کہ وہ ہر صبح بھارتیہ ریسنگ روم میں آتے تھے بھارتیہ کھیلاریوں سے ملتے جلتے ہنسی مزاک کرتے تھے جب انہوں نے گاوزکر کو دیکھا تو بولے لیٹل ماسٹر یار تم بہت قسمت والے ہو آؤ میں تمہیں تھوڑا چھول ہوں شاید تمہاری قسمت کی تھوڑی چیٹیں مجھ پر بھی پڑ جائیں دراصل سوبرز اس وقت بہتی برے فارم میں تھے لیکن اس دن جا کے انہوں نے ناباد ایک سو آٹھ رن بنائے اس کے بعد اگلے دونوں ٹیسٹ میچز میں وہ پاری شروع کرنے سے پہلے آکے گاوزکر کے گندے پہ ہاتھ رکھتے تھے جہاں گاوزکر نے سیریز میں چار شتک لگائے سوبرز کے بھی تین بنے آخری ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے پاس جیت کے لیے دو سو باسٹ کا لقش تھا سوبرز پھر سے بھارتیہ ڈریسنگ روم کی اور آ رہے تھے لیکن ان کو آتے دیکھ کپتان عجیت وادکر نے گاوزکر کو چھپا دیا بلکہ ان کو باتھ روم میں بند کر دیا اور سوبرز سے کہہ دیا کہ گاوزکر نہیں ہے سوبرز اس دن اپنی پہلی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے نمشکار میں نصیر الدین شاہ بھارتیہ کرکٹ اور اس سے جڑے کئی وکھیات کھلاڑیوں کے عجیب و غریب قصے کہانیاں آج پھر سناوں گا سواغت ہے آپ کا میڈ وکیٹ ٹیلز میں موسیقی بھارتیہ کرکٹ میں کئی ایسے کھلاڑی رہے ہیں جن کی شخصیت اور لوگ پریتہ اتنی بڑی تھی کہ بتانے کیلئے ایک اپنیاز رشنی پڑے گی لیکن ایسا ہوا ہے کہ کسی ویقتی نے کھیل پریمی ہو یا پترکار ان کے بارے میں وہ دو یا تین شب دھونڈ نکالے جو شاید ان کی وشیشتاؤں کا صحیح معنی میں ویورن کر پائیں اور وہ چند شب ہی ان کے خطاب بن گئے اور شاید ان کے کریئر کی سب سے بڑی اپلاپ دیلی موسیقی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کرکٹ کی اتحاس میں سب سے بہترین بللے باز رہے ہیں انہیں اگر بیٹنگ کرتے نہیں بھی دیکھا ہو جیسے میں نے کبھی نہیں دیکھا بس ایک بار اس آسٹریلین لیجنڈ کے آنکھڑے دیکھ لیجیے دو ٹرپل سنچریز دس ڈبل سنچریز صرف باون ٹیسٹ میچوں میں انتیس شتک ٹیسٹ میں نینیانوے دشم لف نو چار کی اوسط انیس سو اٹھائیس میں سے ڈانلڈ بریڈمن نے اپنا کریئر شروع کیا تھا اور تب سے ہر اچھے بللے باز کو آنکھنے کا ایک ماپ دنڈ بن گئے اگر کوئی بریڈمن کے کریئر کی نینیانوے دشم لف نو چار کی ٹیسٹ اوسط کا آدھا بھی پرابت کر لے تو اسے کافی اچھا بللے باز مانا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک اپلبدی ہے کہ وجہ مرچنٹ کو لوگوں نے بریڈمن آف دی ایسٹ مانا میرے پتا جی جو ان کے سکول میں کرکٹ کلتے تھے ویلسن سکول میں انہوں نے ان کے اگنسٹ بیٹنگ کی تھی ان کی بیٹنگ بہت نجدیگ سے دیکھتی ویجا مرچنٹ جب پرڈا سکول کے لے کلتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بیٹسمن کبھی آؤڈا ہی نہیں ہو سکتا اس ٹیکنک وہ سو پرفیکٹ انہوں نے کامپاунд میں نٹس بنوائے تھے اور انہوں نے انہوں نے ن ان Organisation اور کالکس میں کئی اپلابدیاں بتورنے کے بعد انہوں نے کامپاند پر ٹھیکٹ میں رن مشین بننے کا نام کمیا اٹھارہ سال کی عمر میں ہی وہ دہ ہندوز کے لیے بومبے کارڈرینگیلر میں کھیلے دسمبر انیس سو تینتیس میں جب انگلینڈ تین ٹیسٹ میچوں کی شرنکلہ کے لیے بھارت دورے پر آیا تب مرچن کا ٹیسٹ ڈیبیو بومبے میں ہوا جلن چارین ڈیبیو کے لیے بھارت دورے پر آی ڈیبیو بیٹیو کی بھی چارین ڈیبیوز کی طریقہ میں ان کا ٹیسٹ سے پہلے فرسٹ کلاس میچز میں پردرشن سرانیہ تھا ہر ایک کاؤنٹی کے ورود انہوں نے رنوں کے پہاڑ کھڑے کیے انیس سو چھتیس سے انیس سو چھالیس کے سال دوسرے وشوید کی وجہ سے ویرت ہو گئے رانجی ٹروفی انیس سو چونتیس سے چلا آ رہا تھا پہلے سیزن میں بومبے کی ٹیم ویجائی رہی مرچنٹ اس ٹیم کے سٹار بیٹسمن تھے وہ ٹیم کے منٹر بھی تھے ویجائی مرچنٹ نے اپنے سبھی ٹیسٹ میچ انگلنڈ کے ورود کھیلے دس میں سے چھے انگلنڈ میں ہی کھیلے انیس سو چھالیس میں ویجائی مرچنٹ کا پردرشن اور بھی شاندار رہا انگلش میڈیا مرچنٹ سے بہت پرابت ہوا پترکاروں نے ان کے اسماننیا فٹ ورک کی پرشنسہ کی بھاری ماترہ میں پڑھے لکھے اور سمجھدار انگریزی کرکٹ پریمی مرچنٹ کو دیکھنے پہنچتے تھے اس دورے پر مرچنٹ نے پیچھتر رنوں کی اوسط پرابت کی اور تب ان کی تولنہ دونڈ برادمن سے کی جانے لگی بعد 46 کے اندین ٹور کے باد انگلیش ٹیم جو تھی وہ اسٹریلے جانا جاہتی تھی اور اسٹریلے بھی انگلند کے پاس اس وقت اچھا اوپنی بیٹسمن نہیں تھا تو زر دیویل کارڈش جیسا رائٹر I call him as Don Bradman among the cricket writers انہیں نے ایسا لکھا تا کہ اگر آپ کو اوپنی بیٹسمن چاہیے تو ویجے مرچنٹ کو آپ ویٹ کر گے یعنی اس کو گورا بنا کے کیوں اسٹریلے نہیں لے جاتے ہیں اس کے جائے ساپ ٹیکنی آپ کو کہا ملے گا who can bet on اسٹریلے انڈ بیٹس ٹو مرچنٹ کا ماننا تھا کہ مشکل پرستیتیوں کی تیاری کیول سب سے مشکل پرستیتیوں میں کھیلنے سے ہی ہوتی ہے انگلند سے واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے کانگا لیگ کی ستھاپنا کی یہ تورنمنٹ کا دوران بیٹسمنٹ که تاہران آج بھی کھیلا جاتا ہے کانگا لکھا تنزل یا کا کھلی کانگا لکھا مارچنٹ کا موجود ہے کیونکہ؟ کیونکہ کیونکہ یا کا کھلی پرستیان میگو پیشتے ہی کنگلک کا مستشکل کردیا ہے کانگلک کا مستشکل کردیا ہے جلال رہا ہمارچان اور اس کے پیشتے ہیں مجھے میرچان اور اس کے پیشتے ہیں پیر یہ اپنے بردر مادورا اور اگرانا پیر پیر تم بولو پولیوم رگر، حنوان سینگ، ناری کنٹریکٹر، باب نات کرنی یہ جتنے بھی اندیا کے لئے کھلے سب لوگ کانگلک کھلتے تھے ویجے مرچنٹ جب ریٹائر ہوئے تو ان کا ٹیسٹ ایوریج تھا سنتالیس دشملہ سات دو اس دور میں ایکوپمنٹ اور پیچز کے حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ آنکھڑے اپنے آپ میں اچھے ہیں مگر بریڈمن کی تلنا کرنے کے قابل نہیں دراصل مرچنٹ کو ان کے فرس کلاس کے آنکھڑوں کی وجہ سے بریڈمن آف ڈی ایسٹ کا خطاب ملا بومبے سکول آف بیٹسمنشپ کے سب سے پرسد چھاتر بنے سنیل گاوسکر جس لحاظ سے انہوں نے وش و منچ پر جو سفلتائیں پائیں جس ڈگری کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کا ستر اونچا کیا جو نڈرتا انہوں نے دنیا بھر کے میدانوں میں دکھائی جس طرح سے انہوں نے کھیل پنڈتوں اور ویرودی ٹیم کے گیندبازوں کو آشچری چکت کیا اس سب کا سنکشیپ میں ویورن کیا کرکٹ جگت کے مہانتم آل راؤنڈر ویسٹ انڈیز کے سر گافیل سوبرز نے دھا لیٹل ماسٹر گاوسکر کے چھوٹے قد کا کچھ لینا دینا ہے اس خطاب سے لیکن ماسٹری تو انہوں نے انتر راشتری کرکٹ میں ہر افسر پر دکھائی گاوسکر نے انتر راشتری کرکٹ میں اپنا سفر چھوٹے چھوڑے قدم لے کر شروع کیا سبائنہ پاک میں انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں دو اردشتک لگائے لیکن جیسے جیسے شرنکلہ آگے بڑھی وہ چھلانگ مار کے آگے بڑھتے گئے ان کا چوتھا شتک دو سو بیس رنوں کا سکور تھا اور اس سکور نے انہیں دوہرہ شتک بنانے والا سب سے یوہ کھلاڑی بنا دیا انہوں نے سوڈانلڈ بریڈمن کے لمبے عرصے تک قائم رہنے والے ریکارڈ کو توڑ دیا اکتر کے بعد جو ہندوستانی فین تھا اسے ایسا لگا کہ اس کے کرکٹنگ بینک اکاؤنٹ میں کوئی ڈپوزٹ تھا کہ اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ پوری طرح سے کڑکی تھی کوئی ایسا تھا ہی نہیں کوئی بیٹنگ لائن اپ تھا ہی نہیں جس پہ آپ بھروسہ کر پائیں تو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے آج کی پیڑھی کو کہ گاوزکر کے آنے کے بعد ہم لمبی سانس لے پائیں گاوزکر اس دور میں کھیلے جب تیز گیند بازی کا بول بالا تھا وہ ہیلمٹ لگا کر کبھی نہیں کھیلے تب بھی نہیں جب ہیلمٹ لگانے کا چلن شروع ہوا کریئر کے انتیم پڑاؤ میں انہوں نے ایک سکل کیپ پہننا شروع کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ اگر اس پہ گیند لگتی تو وہ چکنا چور ہو سکتی تھی اور گاوزکر بری طرح زخمی ہو سکتے تھے ہم یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ کیا ہوتا کیونکہ گاوزکر کو پورے کریئر میں اچھلتی گیند سے تکلیف پہنچی ہی نہیں ان کے سٹانس میں اتنا بڑھیا سنتلن تھا کہ ان کی آنکھیں ہمیشہ گیند پر جمی رہتی تھیں لیکن شریر گیند کی دشا سے دور رہتا تھا تو ایک جو رول موڈل کے حساب سے سنل گاوزکر نے سپیشلی بیٹسمن کو بہت دھیرج دیا کیا ہی کتنا بھی تیز گیند باز ہو لیکن اگر اپنی ٹکنیک اچھی ہے اور پیشنس ہے تو رن بن سکتے ہیں جب پینتے تھے تو پینتے کے بعد پینتے کے بعد پینتے کے بعد تو تین منٹس تین منٹس کچھ کر نہ چاہے یا I think he used to play those initial roles in his mind. اور جب ہی جلدی آؤٹ ہو کے آئے تو ٹھیک ہے کچھ نہیں پرابلم نہیں ہے پر تیس پیتیس رن کر کے آؤٹ آؤٹ کر آتے دے واپس تو تب ہی ہم لوگ بہت ڈھرتے دے ترسے گھام میں اکتوبر انیس سو تیراسی میں گاوازکر مہانتا کی کگار پر کھڑے تھے ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھارت کے دورے پر آئی گاوازکر اٹھائیس ٹیسٹ شتک بنا چکے تھے ڈان بریڈمن سے صرف ایک کم پہلی بال یا دوسری بال جو گاوازکر نے فیس کی مارشل کی انہوں نے ہک کرنے کی کوشش کی پہلا ہک انہوں نے مس کر دیا یا مس ہٹ کیا اور اس کے بعد جو وہ کھیلے ہم تو چکا چوند رہ گئے گاوازکر کا کہنا ہے کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا جب انہوں نے شتک پورا کیا وہ سکوکارٹ کی طرف زیادہ دیکھتے نہیں تھے اور ان کو لگا کہ شاید اسی کے قریب سکور پر پہنچے ہوں گے جب تالیوں کی گلگڑا ہٹ شروع ہوئی اس کے بعد اسی شنکلہ میں انہوں نے بیٹنگ کرم میں نیچے آنے کا فیصلہ کیا اور گاوازکر تیس ٹیسٹ چھتک بنانے والے پہلے بلے باز بنے ایک اور شکھر پار کرنا باقی تھا ٹیسٹ پرکٹ میں دس ہزار رن مارچ انیس سو ستاسی میں گاوازکر نے وہ پہاڑ بھی چڑھ لیا لیکن اس بار جیسے ہی انہوں نے اجا فقی کی بول کو لیٹ کٹ کیا وہ جانتے تھے کہ وہ دس ہزار رن بنانے والے سب سے پہلے کھلاری بن چکے ہیں ریٹائر ہونے کے وقت کئی کیرتیمان ان کے نام تھے لیکن کیول آنکھڑوں سے کہیں زیادہ مائنے رکھتا ہے وہ آدر ستکار جو انہیں کرکٹ کھلاڑیوں اور درشکوں سے ملا جنہیں ان کو دیکھنے کا سو بھاگ یہ پرابت ہوا if not for him I would not have played cricket actually. ایک ہی hero Sunil Gavaskar he was a rock around which the whole team played and you know against difficult opposition against in difficult conditions you know Sani was there he was one person that we could take for granted Sunil Gavaskar ہمارے time پہ کھیل دے تھے جو poetry in motion جو ہوتی ہے elegance in batting جو تھا ان کا بہت ہی بڑی آتا ہے ایسا دیکھنے مجھا آتا ہے کہ آپ shot مارے ہیں لیکن لگنی رہے کہ آپ نے shot مارا ہے اگر آپ mcc coaching manual کو illustrate کرنا چاہیں تو آپ Gavaskar کی کسی بھی innings کی مووی لیکھ کے اسے stills میں بانٹ کے آپ بینہ کسی دکت کے illustrate کر سکتے ہیں کیونکہ اگر orthodox batsman کی کوئی روپ ریکھا تھی وہ Gavaskar نے پوری طرح سے نبھائی اب دیکھئے ہر ایک مانلی جو پچیس تھی سال میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سو سو سال میں ایک ایسا کھیلاری آتا ہے کسی بھی کھیل میں جو سب سے اوپر پہنچ جاتا ہے سب سے لمبا پیڑ بن جاتا ہے اوز زمانے میں روی شاید کے گھر میں پاڑی تھی ہم لوگ گئے ویو ریچرڈز تھا گارڈن گرنیش تھا دیزمنٹ ہینز تھا اور ملکم مارشل ساب آگے دس ساڑے دس بجے ایک ستائل ہے لیٹ آنے کا تھوڑا آگے ہم لوگ تو کافی بیٹھ رہے تھے میں تو سن رہا تھا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے پلیس کیا بات کرتے آگے تو چاروں کھڑے ہو گئے چاروں کھڑے ہو گئے اس کے لئے here comes the master what more do you want جب گوزکر بنا ہلمٹ پہنے تیز گیندبازوں کے پرہار کو آسانی سے جھیل رہے تھے ایک ایسے بھارتی گیندباز تھے جو بلے بازوں کو ہلمٹ پہننے پر مجبور کر رہے تھے نئی پاری کی شروعات ہمیشہ نئی گیند سے کرنا انبارے ہوتا ہے ہمارے کرکٹ اتحاظ میں کافی عرصے تک اسے ایک دقت مانا جاتا تھا تو کوئی بھی دو کھلاری گیند کا شائن اتارنے کا کام کرتے تھے سنیل گوزکر نے بھی یہ کام کیا ہے تاکہ جلد سے جلد ہمارے سپنرز آکرمنٹ کر سکیں تو جب 1978 میں بھارت پاکستان کے دورے پر گیا پاکستانی اوپنرز پہلے ٹیسٹ میں ضرور یہی سوچ کر بیٹنگ کرنے میدان میں اترے لیکن اس بار کچھ الگ تھا اپنے ماک پر ایک الگ قسم کا گیندواز کھڑا تھا لمبا قد مسکولر شریف پاکستان کے اوپنر صادق محمد نے سٹرائک سمحالی اور یہ گیندواز اپنا رن اپ لے کر بولنگ کرنے آیا اور گیند سیدھی صادق کے ناک سے رگڑ کر نکلی لکھا گیا ہے کہ شاید ستنتتہ کے بعد کسی بھی بھارتیے گیندواز دوارہ ڈالی گئی یہ سب سے تیز گیند ہے صادق محمد نے فوراں ڈریسنگ روم سے ہلمٹ کی مانگ کی کپل دیو کی پر فورمانس دیکھ کے مرکان سے ہر فان چاہتا ہے کہ ایک تو ایسا بولر ہو جو بول کو باؤنس کر سکے 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 and it was a pleasure taking his out swing it was like banana concave or convex banana inside or outside zبردست and between him and me 53 victims behind کٹ سید کربانی بولڈ کپل دیو کپل دیو کا نام اتنا روشن ہوا کیونکہ وہ پہلے ایک فاس پولر تھے جنہوں نے ایک لمبا کریئر اپنے لیے بنایا کچھ سالوں بعد کپل دیو نے جان بوچ کر ادھک نینترن پانے کے لیے اپنی گتی کم کر دی سپن کوٹیٹ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ اوور ڈالنے کا بہار بھی کپل پر ہی آیا چاہے وہ خراب بھارتی پچھوں پر ہی کیوں نہ ہو if you ask him to bowl in the fag end of the day he would be ready to bowl کبھی بولا نے اس نے کہ مو ان سے دالوں گا یہ ان سے دالوں گا کبھی نہیں دالوں گا بعد میں دالوں گا کبھی نہیں بولا اس نے he was always ready he was always ready big hundred cricketer because he has come the hard way so he wanted all the players to work very hard you know and hard work was his mantra انیس سو چھاسی میں کپل دیو جوال گانر کی ریکارڈ کو توڑ کر ODI کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیند باز بنے اور انیس سو چورانوے میں کپل نے ٹیسٹ میچوں میں بھی سب سے زیادہ وکٹ لینے کا ریکارڈ حاصل کیا سب سے زیادہ it felt there was no effort on his part he could just bowl the delivery he could read a game he could perform at will he could carry the side and a wonderfully down to earth guy آج بھی جب بھی کوئی نیا پلیر آتا ہے نیا فاس بولر آتا ہے کپل دیو سے کمپیر کیا جاتا ہے اور کوئی فاس بولر آتا ہے جو ہلکی سی بھی بیٹنگ کر لیتا ہے تو کمپیر کیا جاتا ہے کہ شاید یہ اگلا کپل دیو بنے گا اکتیس اکتوبر انیس سو پچھتر ویدربہ کرکٹ اسوسییشن گراؤنڈ ناگپور ایرانی ٹروفی وہ میچ جس سے بھارت کا کرکٹ سیزن شروع ہوتا ہے رانجی ٹروفی کی چیمپینز کی ٹکر ہوتی ہے ریسٹ آف انڈیا کی ٹیم سے اس میچ کو یادگار بنایا ایک انیس سال کے لڑکے نے اسے دیکھ کر کئی لوگوں کو کنرل سیکن آئیڈو کی یاد آئی یہ انہی کی طرح بڑے بڑے سٹیڈیم کے باہر چک کے مار رہا تھا میچ کنرل سیکن آئیڈو کے شہر میں ہی کھیلا جا رہا تھا اور اس لیے دلپ ونکسارکر کو خطاب ملا کنرل سرکر بندا مکارPOS سرکار بر Charlotanto سرکر بنgefیر 9 راست پار ٹر می ش unre کی ترمید ہدربہ مجھے سبر خورت ہن ناسی رنو سرکر بن cựل ٹمچ سرکر بن sisters aráر باکٹین و6s galore جما جیس24 ہمڈ کر/. Independence مسرکا سرکر بن ක شد حتاتے ہیں سکس پرسندہ بیدی چندرشکر دلیپ ونگ سارکر کو کرنل خطاب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا ان کو لگا کہ لوگ یہ نام جلدی ہی بھول جائیں گے لیکن بھولانے کے لیے انہیں سویم ایک نیا خطاب پانا پڑا اور یہ کرنے میں انہیں سات سال اور انگلینڈ کے تین دورے لگے سلسلہ شروع ہوا جب انیس سو اناسی میں انہوں نے انگلینڈ کے دورے پر لارڈز کے میدان میں شتک لگایا سب لگ بھولتے تھے کہ انگلینڈ میں آپ رن نہیں کرتے تو آپ آپ کو کھلیں گے نگلینڈ کے دورے اور اکر آپ کو کھلیں گے اور آپ کو کھلیں گے بھارت پہلی پاری میں تین سو تیئیس رن سے پیجھے تھا اور لگ بھگ ہم نے ہارمان لی تھی جب ونگ سارکر نے گنڈپا وشونات کے ساتھ مل کر دو سو دس رنوں کی ساجداری کی اور بھارت میچ ڈرو کرنے میں کامیاب ہو گیا جب انیس سو بھیاسی میں انہوں نے اگلی بار لورڈز میں کھیلا تو انہیں ایک اور ایسی ستھی کا سامنا کرنا پڑا اس بار بھارت پہلی ایننگز میں تین سو پانچ رنوں سے پیچھے تھا انہوں نے ایک سو ستاون رن بنائے لیکن بھارت کو ہار سے بچا نہیں سکتے انڈین میڈل آرڈر نے ایسی ستاون رہا تھا انڈین میڈل آرڈر نے ایسی ستاون رہا تھا انڈین میڈل آرڈر نے پہلی پاری میں شتک لگایا اور جب انہیں مین آف دی میچ ملا تو ایک خوشی اور تھی کہ اس بار بھارت کی جیت کے بعد انہیں یہ پروسکار مل رہا تھا دلپ ونکسارکر اکیلے غیر انگریز کھلاری ہیں جنہوں نے لارڈز میں تین شتک لگایا یہ گواہ ہے ان کی اس یوگتہ کا جس کے کارن وہ کٹھن سے کٹھن پرستیتیوں میں بھی لمبے سمیں تک بیٹنگ کر لیتے تھے ونکسارکر ان کو جو انگلیش کنڈیشن کو بہت پسند ہے وہ بھی بات کرتے ہیں مرانہی میں بات کرتے ہیں کہ گار واتل کے بھار واتلہ بیٹنگ کر رہا ہے اور اب انہیں اپنا نیا کتاب پوری طرح سے سویکار تھا لارڈین طرح سے سوکار크� سото آخر پوری طور پوری گارنگ کر ساس takim buyند موسیقی تو سچن کو the next little master قرار دیا گیا لیکن جلد ہی سچن نے یہ صد کر دیا کہ وہ کئی معنوں میں گاوزکر سے بالکل الگ ہیں گاوزکر دھائریہ سے رن جوڑنے میں ماہر تھے لیکن سچن جلدی سے گیندبازوں پر حاوی ہونے میں یقین رکھتے تھے موسیقی 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 اوڈی آئی کرکٹ میں جیسے ہی سچن نے اوپن کرنا شروع کیا انہیں اپنے خطاب سے نوازا گیا ماسٹر بلاسٹر یہ ایک انسان ہے جس کے تھرو ہم ورلڈ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ہر بولنگ اٹاک کو وہ ہر سرفیس پہ نہ کی صرف گھر پہ اوڈسی سب جگہ وہ ان کو ڈومینیٹ کرتے تھے سر ڈانلڈ برادمن نے ایک بار کہا کہ جب بھی میں سچن کو بیٹنگ کرتے دیکھتا ہوں مجھے اپنے کھیلنے کے دن یاد آتے ہیں امیتہ بچن نے ایک بار قبول کیا کہ سچن کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے وہ کام پر دیر سے گئے ہیں ایتا ہے وہاں گریٹیس پیٹر میں نے ایک بیٹنگ دیکھا ہے اور وہ بھارت کے لیے نمبر چار پر ٹیسٹ میں بیٹنگ کرتا ہے لیکن جب سچن کی ایک پرشنسک نے پلاکارڈ لہرائیا جس پر لکھا تھا کرکٹ میرا دھرم ہے اور سچن میرے بھگوان تب سے سچن کا ایسا کھتاب بن گیا جسے وہ آجیون رکھیں گے the god of cricket he went to this disability clinic in Chennai he met this cerebral palsy afflicted child who has never been able to walk so his teacher سچن کو کہا so this boy is your biggest ever fan so یہ آپ کے ساتھ ایک بار کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں so سچن نے ان دات تھیگو بول دیا کہ ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا یہ نہ سوچ کی کہ یہ آدمی تو اٹھے نہیں سکتا ہے یہ لڑکا تو اٹھے نہیں سکتا ہے وہ بولنے کے بعد everybody became very conscious کہ اس نے تو بول دیا کہ کرکٹ کھیلیں گا then he said ٹھیک ہے میں تمہیں تمہیں تمہارے ساتھ کھیلوں گا and then told somebody جاؤ تمہیں ایک بیٹ اور ٹیس بول لے کے آئے وہ لے کے آئے سچن نے اس لڑکا کو بولا تم میرے ساتھ تین بول کھیلو یہ بیٹ تمہارا for the first time 80% disabled fellow stands up plays three balls with Tendulkar in front of the entire Indian cricket team everybody had tears in their eyes that is Sachin Tendulkar far beyond the cricket field جتنا ران انہ نے بنایا سا بول جائے the kind of impact انہ نے انہ نے انہیں پیچی پے چھوڑ گیا ہے I don't think can be replicated by anybody ڈی آئی میچ کھیلنے کے بعد سورف گنگولی کئی سالوں تک بھارتی ٹیم سے باہر رہے انہوں نے اپنی واپسی کی 1996 میں ایک شاندار انداز میں وہ بدل چکے تھے زیادہ سلجے ہوئے کرکیٹر تھے اور ان کا آتمبل کافی اونچا تھا اور پہلی دو پاریوں میں دو شتک لگا کر گنگولی نے اپنا کریئر شروع کیا اور وہ بھارت کے سرو شریشت مائے ہاتھ کے بلے باز بنے درویڈ نے ایک بار پریس سے کہا آف سائیڈ پر پہلے بھگوان ہے اور پھر سورف گنگولی لیکن تب تک انگلینڈ کے بیٹنگ لیجنڈ سر جیفری بائیکوٹ نے انہیں پرنس آف کلکتہ بلانا شروع کر دیا تھا سورف گنگولی جب آیا کلکتہ شاند ہو گیا اور 96 کے بعد جتنا بچہ جنم لیا 70% کا نام سورف بن گیا سورف گنگولی 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 رییت ناظر جا جاتئی وہ بلاکس دیکھاسی کہаша اندھنہلاز existed سورف گنگولی then Assassin's ڈی منقام s vacun و مماری کشک چینج مت کرنا یہ بیٹ سے جا کے کھیلو ہنڈرڈ مل جائے گا ہنڈرڈ لگایا انہوں نے ٹرینڈ بریج کے مائچ کے پہلے سورف گانگولی کا بیٹ دوبارہ ٹوٹ چکا تھا انہوں نے سچن تندلکر سے بیٹ بارو کر کے کھیلا بیٹ بارو کر کے کھیل کے ہنڈرڈ بنایا سچن تندلکر اور سورف گانگولی کا جو بانڈنگ ہے بہت فیمس بانڈنگ ہے سچن تندلکر اور سورف گانگولی کی جوڑی کرکٹ اتحاس میں سب سے سفل اوپننگ جوڑی ہے کسی بھی اور جوڑی نے نہ اتنے رن سکار کیے ہیں اور نہ ہی اتنی ساری شتکیے ساجداریاں نبھائی ہیں سورف گانگولی پہلے تو میں بتا دوں ہمیں سب کو معلوم ہی ہے سب سے تیز پانچ ہزار رن کیے انہوں نے ونڈے کرکٹ میں تندلکر سے زیادہ تیز سب سے پانچ ہزار چہزار سات ہزار سب انکے ہی نام ہیں نورمایل اوٹسDO نیام بینگولی پہلی کل چھتا ہے کھانا دادہ کھانا دادہ ہم لڑکتا ہستانتے ہیں سوارب سے مہتونی کردیا کھانا دادہ بنگول از دول ہمارے میں جمہتون یکتن ہوئی بہتہ ہمارے میں ان کیون że ہمیں بھی ایک ایسی طرق نہیں سوارب کھانڈیس جانت پر کنید سوارب کھانڈیس ایک ایسا بلے باز تھا جو پہلے اپنی نظریں جمع لیتا تھا وکٹ کی پیس کو پرک کر پھر اکرامک سٹروکز کھیلنے لگتا تھا اور دوسرا اپنی شروعات اکرامک سٹروکز کے ساتھ کرتا تھا تاکہ وہ وکٹ کی پیس سمجھ سکے اور پھر اپنی نظریں جمع لے راہل درہویڈ کو لگ بھگ ایک سال ہی ہوا تھا انتر راشتی کرکٹ کھیلتے ہوئے ریباک نام کی کمپنی نے ایک ایڈورٹسمنٹ ریلیس کی جس میں درہویڈ کی تصویر تھی اور ساتھ میں کیپشن تھا دھ وارل راہل درہویڈ کی تصویر تھی اور ساتھ میں کیپشن تھا اوڈر سے سامنے سے آتی جائے لیکن یہ جو ہے کھلنا ہے بس دیش کے لئے کھلنا ہے کھڑے نہیں گئے راہل درہویڈ نے انگنت بار دھ وارل خطاب کو ان کے نام کے ساتھ سرخیوں میں آنے کا موقع دیا ان کے ساتھ ہی آتے جاتے رہتے تھے پر راہل درہویڈ ایک چھوڑ پر بنے رہتے تھے درہویڈ نے بھارت کے لئے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز بچائے ہیں دسمبر دوہزار تین میں اڈیلیڈ میں ایک بار پھر سارا دھارو مدار راہل درہویڈ کے ہاتھ میں تھا جب آسٹریلیا نے پہلی پاری میں پانچ سو چھپن رنوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا لیکن اس بار درہویڈ نے اکیلے میچ کا رخ بدل دیا اور بھارت کو جیت دلائی اگر آپ راہل درہویڈ کا انداز دیکھیں وہ آرثوڈاکس بیٹسمن نہیں ہیں جس طرح سے وہ دیفنسیو شوٹس کھیلتے ہیں ان کی دیفنسیو شوٹس بھی رسٹی ہیں ان کا بیک لیفٹ آپ دیکھیں ان کا بیک لیفٹ ایسا ہے جیسے کہ آپ تلوار چلا رہے ہیں وریندر سہواگ انتر راشتری کرکٹ میں ایک تازگی لے کر آئے اتنا زندہ دل اتنا نڈر ہو کر کوئی نہیں کھیلتا تھا ان کے مست انداز اور دل خوش کردینے والے سٹروکس میں ایک شاہی بات تھی اور انہیں نواب آف نجفگر کے نام سے بلائے جانے لگا ویرو نے آکے جو گیم کو دیکھنے کا سوچنے کا کنزیوم کرنے کا نظریہ پورا چینج کر دیا انڈیا میں نہیں ورلڈ وائٹ ویرو کا کونسپ دوسرا ہے جب وہ بول دیکھتا ہے تو اس کا پہلا تھینگ اس کی میں اس پہ چار مار پاؤں گا کی نہیں اگر نہیں مار پاؤں گا تو دو آپ آئے گا کی نہیں دو نہیں تو سنگل سنگل نہیں تو دیفنس تو اس کا کونسپٹ از الٹا جب دو ہزار چار میں بھارت پاکستان گیا لکشمن ابھی ٹیم میں ہی تھے اور ساتھ میں سچن درویڈ گنگولی بھی اگر کسی نے سوچا تھا کہ کوئی بھارتیا ٹرپل سنچری لگائے گا تو وہ ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہوگا ورندر سہواک تو بالکل نہیں کیونکہ وہ بیٹنگ میں کافی جوخم اٹھاتے تھے ابھی حال ہی میں وہ ایک سو پچانوے سے دو سو ایک تک جانے کے چکر میں چکہ لگاتے ہوئے آؤٹ ہوئے تھے اور پھر ملتان میں پہلا ٹیسٹ شروع ہوا پھر اندر سہواک کو پریس میں سلطان او ملتان کی اپادی سے نواز آ گیا ان کی بیٹنگ کے بارے میں جو کہا جاتا تھا وہ سب بدل گیا لوگ کہتے ہیں کہ نئی ویرو کے لئے پیر نہیں ہلتے تھے کہ بنا پیر ہلائے آپ آٹھ ہزار ٹیسٹن بنا لیں تو پھر کوئی نہ پیر ہلائے رہی نہیں دو نا کیا کرنا ہے؟ ہاتھ ہلاؤ؟ بلہ گماؤ دو ہزار سے اب تک لگ بھگ پچھتر پرتشت سمیں آسٹریلیا کی ٹیم نمبر ایک پر رہی ہے پچھلے پانچ ورلڈ کپس میں سے چار انہوں نے جیتے ہیں ظاہر ہے کہ پچھلے دو درشکوں میں آسٹریلیا دنیا کی سب سے شکتی شالی ٹیم رہی ہے ہربجن سنگھ نے اپنے ٹیسٹ کریئر کے ایک چوتھائی وکٹس اسی آسٹریلین ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے لیے ہیں جانے کیا بات ہے؟ لیکن آسٹریلینز کے ساتھ ان کا سب سے اچھا اور برا روپ دیکھنے کو ملا ہے کیول اٹھارہ ورش کی عمر میں ان کی جھڑپ آسٹریلیا کے رکی پانٹنگ سے ہوئی اکیس سال کے ہوئے نہیں تھے کہ انہوں نے رکی پانٹنگ کو اپنا شکار بنا لیا اور لگاتار پانچ پاریوں میں انہیں آؤٹ کیا اگر کوئی سپنا ساکار ہوتا ہے وہی دیکھنے کو ملا تھا ایڈن گارڈنز کے ٹیسٹ میچ کے اندر اور جو ہربجن کے دونوں اننگز کے سپیل تھے وہاں آؤٹسینڈنگ سپیل مطلب میں نے اسی سیریز ایس ایس بولر بہت کم لوگوں کو دیکھئے کی جو شیئر ڈامیننس جسے ہم کہتے ہیں بولنگ میں فینٹاسٹک ڈسپلی آف بولنگ دو ہزار ایک میں جب شرنکھلا کا انت ہونے والا تھا ہربجن کا یہ خطاب سب کی زبان پر چڑھ چکا تھا دو ٹربنیٹر ہربجن سنگھ کی آسٹریلینز کے ساتھ جڑپ دو ہزار سات آٹھ کی شرنکھلا تک چلتی رہی اس بار انڈرو سائمنز میں پکشی کھلاری تھے کھلاریوں کے بیچ کا من بٹاؤ بھی ظاہر ہے ختم ہو گیا کیونکہ کچھ سال بعد ہربجن سنگھ انڈرو سائمنز اور ریکی پانٹنگ تینوں آئی پیل میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کا حصہ بنے پہلا ہوئے اگریسیوز آبی وہ کننگ ہے ایسا ناچ وکیڈ نیلے کے بات بھانگ رہا نہیں کرتا ہے یہ جس سکھی اس کو میں کیسا فس آیا لائن کسا چینج کرنے کا کریز کسا یوز کرنے کا بیوٹیفول بولر ٹی ٹوینٹیز بلکہ اوڈی آئیز بھی ایسے فارمیٹس ہیں جن میں کھیل کا رخ پلوں میں بدلتا ہے دباؤ سے لڑنے کے لیے ایک شانت دماغ اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنے کی قشمتہ اور اپنے لکش پر دھیان لگائے رکھنا ان چیزوں کی بڑی آوشکتہ ہے نہیں تو کھیل کسی بھی پل ہاتھ سے جا سکتا ہے ایسی نازک ستھیتیوں میں مہندر سنگھ دھونی کام آتے ہیں وہ کٹھن سے کٹھن رنچے اس کو بھی آسان بنا دیتے ہیں اور مشکل حالات میں ان کا مانسک سنتولن لا جواب ہے وہ نرنتر آخری اوور اور آخری شوٹ کھیل کر جیت اپنے نام کرتے ہیں اور زیادہ تر یہ شوٹ ان کا سنگنیچر چھکا ہوتا ہے یہ مانکرز ان کھلاریوں کے یوگدان کا شکریہ ادا کرنے کا ذریعہ ہیں اور یہ خطاب ان کی کھیلتے وقت ہی نہیں اس کے بعد بھی ان کے بارے میں بات کرتے سمیں پریوگ کیے جاتے ہیں اور ایسے ہی انہیں لیجنڈ کا درجہ ملتا ہے اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں میڈوکیٹ ٹیلز کی اگلی اننگز میں موسیقی موسیقی